اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں ربی صدی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما تو پیارے بچوں آپ کو پتائے کہ آپ ہر ایک بچے کے اندر ایک لیڈر ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو تبدیل ہونے کا ارادہ کرتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے تو پیارے بچوں کہ آپ اچھے انسانی بننا چاہتے ہیں اچھے مسلمان اچھے پاکستانی اچھے آفیسر اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں اہم کیا ہے اہم اس کو کہتے ہیں وہ کام زندگی بغیر گزارا نہیں ہے تو آپ کو ایک خاندان ہے ماں باپ دہن بھائی ہیں جس میں آپ تعلیم حاصل کرنا ہے آپ کے لیے اہم ہے اپنی سیت کا خیال رکھنا اور پھر یہ جاننا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے میری ویلیوز کیا ہے کیا مجھے سچ بولنا ہے مجھے آجزی اختیار کرنی ہے مجھے محبت سے پیش آنا ہے مجھے قانون کا احترام کرنا ہے تو پیارے بچوں زندگی کا مقصد ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے میرا رب کون ہے میرے رب کی صفات کیا ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتا چلتی ہیں تو پیارے بچوں یہ ساری باتیں اللہ کیسا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے اپنے لیے لازم کر لیں روزانہ قرآن جی ترجمے سے پڑھنا ایسی زبان میں پڑھنا جو آپ کو سمجھ آتی ہو تو پھر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے بلکہ اس کی جگہ یہ سامنے رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت کے دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے اس کی اہم کاموں کو کرنے کی مثال ایسے سمجھتے ہیں کہ خالی جار کی طرح ہمیں روز ایک دن ملتا ہے اور ہم نے اہم معمول کے کام اور غیر اہم کام کرنے ہوتے ہیں جو نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سارا دن غیر اہم کاموں میں گزار دیتے ہیں اور جو اہم کام ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اہم کام کرتا ہے اپنی زندگی کے تو غیر اہم کام اور معمولی کام تو خود بخود باقی جگہ جو بجتی ہے اس میں ہوتے جاتے ہیں تو اس طرح وہ کامیاب انسان بن جاتا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اپنے وقت کا بہتری میں استعمال کرتا ہے تو اہم کام کون سے ہیں قرآن تجمع کے ساتھ پڑھنا ماں بک کا کہنا ماننا سکول کا کام روز کا روز کرنا سبقیات کرنا ورزش کرنا کھانا پینا گھر کے کام کاج اگر اہم کام وقت سیاہ کرنا وارہ گردی کرنا بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا فلمیں دیکھنا پیارے بچوں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں یہ ہے ملک ماں ای لکا ملک دودھ کو کہتے ہیں تو اگر ہم ماں لکھیں تو ماں کے لئے آپ کو پتا ہے کہ جو سکرین پر لیٹر آ رہا ہے یہ لکھتے ہیں ایم اور ای کے لئے آئی لکھتے ہیں ای گلو سے ای کی سونگ نکالتا ہے اور لا کے لئے آپ اہلے بھی دو چکے ہیں ایل لکھتے ہیں تو یہ جائے گا ملک اور کا کے لئے کے کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بن گیا ماں ای لکا اور اس کو ہم پرونومز کریں گے ملک اب یہ آپ کے سامنے تین سپیلنگ ہے ملک ملک اور ملڈ اب ان میں سے آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ صحیح سپیلنگ کون سے ہیں شاباش آپ نے صحیح اندازہ لگایا ماں ای لکا ملک پہلے نمبر پہ جو سپیلنگز ہیں وہ دودھ کے لئے بھی کچھ سہی ہیں اب ہم اس کو چار لائنوں والی کافی پہ لکھیں گے پہلے ماں لکھیں گے پہلے ماں لکھیں گے تو یہ بن جائے گا ملک اور ملک کہتے ہیں دودھ کو ہم اپنی اگلی پرابلم دیتے ہیں یہ ہے سوک س او او سو اور سو کہتے ہیں سابن کو تو س کے لئے ہم لکھیں گے س اور پھر او کے لئے اور ان میں جیسے او سے شروع ہوتا ہے او اور پھر ا ایک علف کی آواز جو ہے وہ alphabet اے آتا ہے تو یہ بن گیا س اور اور پھر سو 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 کہتے ہیں سابون کو شاباش اب آپ کے سامنے ساپ سو اور سو تین سپیلنگز ہیں یہاں اس پہ دیکھیں کریکٹ سپیلنگ کون سے ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور خود سے سوچیں شاباش تو شاباش س سو او 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 پھر سو تیسرے نمبر کے سپیلنگ بلکل سہی ہیں اب ہم اس کو چار لائنوں والی کافی پہ لکھتے ہیں سو او او پھر سو 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 کہتے ہیں سابون کو تو پیارے بچوں سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ اللہ کو جاننا ہے اللہ کو جان لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے تم میرا شکر ادا کرو کفر نہ کرو میں تمہیں سزاد ہوں تو پیارے بچوں ترجمے سے قرآن برید پڑھنا شروع کریں اللہ کو جانیں اللہ کو پہچانیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھول گئے گا